گروپ ہیں کراچی سے کشمیر ان کی فرمایش پر اور ان کے جو ایڈمنٹس ہیں ان کی میں مشکور ہوں گلام قدر لگاری صاحب کا وسیم عباس صاحب کا وسیم عباس قرائی صاحب کا عبدال مطلب بٹی صاحب نواز راجپر راجہ رجب جمالی صاحب اور باقی جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس گروپ کے اندر ہیں میں سب کا مشکور ہوں میں آج دو تین حوالوں سے صرف بات رکھنا چاہ رہا ہوں آپ دوستوں کے ساتھ پہلی بات کہ دنیا کے اندر کرونا نے ایک نئی بحث چھیر دی ہے کہ کیا یہ جو موجودہ نظام ہے کیا یہ نظام اس قابل ہے کہ یہ آنے والی دنیا کے جو بنیادی حقیقی ضرورتیں ان کا مقابلہ کر سکے دنیا کے سارے بڑے ممالک جو ہیں وہ بالکل فیل ہو گئے امریکہ برطانیہ فرانس جرمنی جتنے بھی بڑے بڑے ممالک ہیں ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس سے کیسے نبتے اور کس طرح سے اس قباس نکلے اگر دنیا میں کوئی ایک ملک ہے جس نے اس کا مقابلہ کیا ہے تو وہ صرف چین ہے اس کے پیچھے پوری ریاست کھڑی ہے ریاست میں لوگوں کو کھانے کو بھی دیا لوگوں کا علاج بھی کیا لوگوں کی ضروریات بھی پوری کی اور تقریبا کوئی ساڑھے پانچ کروڑ لوگوں کو جب لاک ڈاؤن کیا سکسٹی سیون ڈیز کے لیے سرسر دن کے لیے رکھا تو ان کی ساری ضرورتیں بھی پوری کی سو سوال یہ ہے کہ جو یہ کرونا سے پہلے جو بنیادی ضروریات اور یہ سرمایہ داری کی جو تماشے تھے وہ تو اب نظر نہیں کہیں آ رہے ہیں کیا وہ بنیادی انسانی ضروریات تھی بھی کے نہیں تھی یہ ایک بنیادی سوال ہے آج کا اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ پھر واپس ظلفکار علی بھوٹو شہید کا جو نظریہ تھا ایک جمہوری سوشلزم کا وہ بحث پھر آج دنیا میں واپس آئی ہے کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا ضروریات ہیں میرے خیال کے مطابق یہ جو بڑے بڑے ایٹم بام مسلے اور سارا کچھ بنایا ہوا تھا وہ آج کسی کام کے نہیں رہے آج تو دنیا بالکل ایک مختلف صورتحال پہ چلی گی تو اس حوالے سے دیکھنا پڑے گا کہ کیسے سے اب نپٹا جائے میرے خیال کے مطابق خوراک لوگوں کی پہلی ضرورت بنی ہے پھر اس کے بعد صحت ہے پھر تعلیم ہے اور یہ باقی چیزیں ہیں آج بڑے بڑے جو مزائل اور سارا کچھ تھا وہ ناکارہ ثابت ہوئے ہیں انسان کے لیے نہیں تھے وہ انسان کی تباہی کے لیے تھے سو آج کی جو محشت ہے اس میں دیکھنا پڑے گا کہ انسان کے لیے کیا پاکستان کے اندر انہوں نے بہت شور کیا ہوا ہے کہ ہم جو ہے وہ بہت بارہ سو اربر پیہ کا صرف ساٹھ اربر پیہ ابھی تک جو غریبوں کے لیے ریلیس ہوا ہے اور جو امیروں کے لیے ہیں جو دے دیا ہے سو اربر پیہ اس کا کرونا سے کیا تھا لیکن وہ تو آپ نے دھائی سو اربر پیہ ان کا دینا تھا جو ریبیٹ کا تھا باقی جو کر رہے ہیں آپ وہ سارا کچھ بھی تو ابھی تک ٹوٹل ملا کے جو سو اربر پیہ بھی نہیں آپ کو کرونا پہ خرچ کر سکے لہٰذا میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ نمبر ون کہ اس کو کرونا سے نبتنے کے لیے بجلی کے بل ماف کیا جائیں پانچ ہزار تک گیس کا بل ماف کیا جائیں پانی کا بل ماف کیا جائیں اور لوگوں کو کھانے کے لیے گھر میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیے جائیں پیسے دیے جائیں اور یہ کہتے ہیں ایک تو یہ جھوٹ بہت بولتا ہے اس نے کہا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام ہے ایک روڑ بیس لاکھ لوگوں کو دے رہے ہیں میں تو سمجھتا تھا کہ اس کا جوگرافیا ہی کمزور ہے یہ جرمنی اور جرپان کی سرحدے ملاتا تھا لیکن اب پتا چلا کہ تاریخ سے بھی یہ اتنا ہی واقف ہے جتنا یہ جوگرافیا جس کا اچھا ہے اتنی تاریخ بھی اچھی ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام دوزار دس کے سہلاب کے دوران تھا جو اس میں ایک کروڑ چالیس لاکھ لوگوں کو یہ سب کچھ پیسے ملے تھے اور پیسے کتنے تھے آپ بارہ ہزار دے رہے ہیں انہوں نے پچیس ہزار پی دیا تھا یعنی پیسے بھی ڈبل اور تعداد بھی زیادہ سو اس حوالے سے اس کے علاوہ سوات ہوا تھا تیس لاکھ لوگ آگئے تھے رات و رات نکل کر اور ان کو روز کھانا دیا جاتا تھا دو ٹائم کا کھانا پکا ہوا دیا جاتا تھا لاکھوں لوگوں کو بیس سے پچیس لاکھ لوگ مختلف کیمپوں میں تیس لاکھ لوگ موجود تھے تو وہ بھی تھے اور جاتے ہوئے ایک ایک لاکھ رپیہ بھی نقد دیا گیا تھا سو یہ کیفیت ہے جس کو اب ان کے پاس تو اس وقت دوزار دو کے ذرا رسورس دیکھیں کتنے تھے بارہ سو تیرہ سو چودہ سو ارب رپیہ ٹوٹل جو تھے وہ ریوینیوز تھے آج تو کم از کم یہ انہوں نے پانچ ہزار کا ٹارگٹ رکھا تھا اس میں سے اگر ایک ہزار رپیہ لوگوں کو دے دیں گے تو کیا ہو جائے گا یہ ڈیویلمنٹ کے بجٹ کون سی ڈیویلمنٹ کر رہے ہیں آپ پچھلے سال بھی نہیں کی اس سال بھی نہیں کی سوبوں کے آپ فانڈز کاٹ رہے ہیں تو وہ بھی ان کو دے سو اس وقت کی جو صورتحال ہے کرونا کی وہ میں ضرور دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کرونا کی صورتحال اس وقت یہ ہے کہ کرونا کے اوپر یہ پہلے چھبیس فروری کو پہلا کیس آتا ہے اور یہ روز بڑھ کے مارتے ہیں کہ ہمارے ہاں نہیں ہے ان کو عقل ہی نہیں ہے سمجھ ہی نہیں ہے کوئی فہم و فراست کی بات ہی نہیں کرتے اٹلی کے اندر پہلا کیس انیس فروری کو رپورٹ ہوا برطانیہ کے اندر بیس فروری کو ہوا تھا بیس جنوری کو ہوا تھا انیس جنوری کو پہلا ادھر اٹلی کے اندر سو اس طرح سے یہ سارے کیس آتا ہمارا چھبیس ہمارا ایک مہینے سے بھی زیادہ دیر بعد آیا اس اس ٹائم کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے تھا جو اس ناہل اور نالائق حکومت کی وجہ سے ہم نہیں اٹھا سکے تو اس کے نتیجے کے طور پر کیا ہوا ہے آج اس کے نتیجے کے طور پر یہ ہوا ہے کہ یہ صورتحال اب استہ استہ ان کے ہاتھ سے نکل پیچھے لی جا رہی ہے چھبیس فروری سے چھبیس آرچ تک ایک ہزار کیس ہوا آج ابھی چھبیس اپریل نہیں ہوا ایک مہینہ نہیں ہوا اور دس ہزار کیسے سرس کر گئے جو بارہ پیل تک جو ڈیتھ سیت امواد تھی ترانویں تھی اور آج دو سو دو ہو گئی ہیں کتنے دنوں کے اندر پہلے دیکھئے اور اب ڈیتھ سیت دیکھئے موت کی شرائع امواد دیکھئے سو اس لیے دیکھ پڑے گا ان کو کوئی سمجھ نہیں ہے بجائے اس کے کہ یہ کرونا سے لڑے یہ ان گورمت سے لڑے بقاعدہ عمران خان نے بلا کر کہا ہے کہ سندھ پہ اٹیک کریں سندھ پہ حملہ کریں سندھ کو بلاول بھٹو صاحب کو بلاول بھٹو صاحب نے تو کانفرنس میں کہا کہ ہم کرونا سے لڑنا چاہتے ہیں میں عمران خان پہ کوئی تنقید نہیں کروں گا اس وقت کوئی سیاسی پوائنٹس کوئی نہیں کروں گا لیکن اس نے ایک دن اپنی بات نہیں چھوڑی اور یہ مسلسل بتمیزی کر رہے ہیں آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ اس سے لڑا جائیں سندھ حکومت نے سب سے پہلے سٹیپس لیے سکول کیے کالجز بند کیے سینماز بند کیے شادی حال بند کی باقی سارے چیزیں جو ہیں وہ بند کی تو آج ضرورت ہے یہ ان کے پیچھے پیچھے چلے انہوں نے علماء کو بلایا ان سے بلا کر کہا کہ آپ ہم اس کو اس طرح سے ڈیل کرتے ہیں لیکن ان کو کوئی بات سمجھ ہی نہیں آری یہ بجائے اس کے کرونا سے لڑے یہ اس حکومت سے لڑ رہے ہیں آنے والے دن میں حالات بہت خراب ہوں گے یہ بلکل رہے ہیں یہ بلکل روڑ جا رہے ہیں آج پی ایم میں نے اس کے اندر پریس کانفرس کر کے حالات کی سنگینی کا بتایا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت صورتحال پاکستان کے آنے والے دن خطرناک ہوں گے لہٰذا لوگوں کو آپ لوگوں کے لیے کوئی پالیسی بنائیں یہ معیشت چلتی رہے گی انسان زندہ رہیں گے تو معیشت چل جائے گی لیکن اگر انسان زندہ نہیں رہیں گے تو معیشت سے زندہ سکتے ہیں انسان نہیں پہ پیسے لگائیں انسانوں پہ پیسے لگائیں ان کو دیجئے کھانے کو دیجئے بجلی کے بل اور باقی کے بلز ماف کی اس حوالے سے سو آخر میں میں یہ کہنا چاہوں کال بھی میں نے ایک ٹویٹ تھا کہ اگر یہ لاک ڈاؤن سے کام نہیں چل تو پھر اس نالائک ڈاؤن کر کے یہ دیکھ شاید کوئی کام بن جائے آپ دوستوں کا بہت شکریہ آپ لوگوں نے میری بات سنی ہے اور آئندہ بھی ہم بات کرتے رہیں بہت شکریہ ہلیو ہلیو